جسٹس جہایہ افریدی سپریم کورٹ کے نئے چیف جسٹس تائینات تقریب علیہ برداری 26 اکتوبر کو ہوگی صدر مملکت آصف علی زرداری نے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی کی جسٹس جہایہ افریدی کی تائیناتی تین سال کے لیے ہوگی وزارت قانون نے جسٹس جہایہ افریدی کا بتاوہ چیف جسٹس نوٹفیکیشن جاری کر دیا پارلیمانی کمیٹی میں گزشتہ روز تین سینر ترین جڈس کے نام پیش کیے گئے کمیٹی نے آٹھ ایک کے تناسب سے فیصلہ دیا کامران مرسا نے جسٹس منصور علی شاہ کا نام دیا آٹھ اراکین نے جسٹس جہایہ افریدی کے نام پر اتفاق کیا دو تہایی اکثریت سے جسٹس جہایہ افریدی کا نام وزیر آزم کو بھیجوایا گیا وزیر آزم کے ایڈوائز کو صدر ملکت نے منظوری دی بی ٹی آئی نے پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس کا بائیکارٹ کیا تھا امید ہے جسٹس یاہیہ افریدی چیف جسٹس کا منصب قبول کریں گے سپریم کورٹ کے تینوں ججز کی پروفائل میں بہت کم فرق تھا وزیر دفاع خاجو آصف کہتے ہیں کسی دارے کو حق نہیں پہنچتا کہ پارلیمنٹ کی حدود میں مداخلت کرے جن ججز کو نامزد نہیں کیا گیا وہ بھی قابل احترام ہیں اگر آرمی چیف کا تقرر کیا جا سکتا ہے تو چیف جسٹس کا کیوں نہیں توقع ہے جسٹس یاہیہ افریدی چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کریں گے آؤٹ آف ٹرن دو بار چیف جسٹس تائینات کیے گئے جس سے ملک کا بڑا نقصان ہوا تحریک انصاف کے راہنما حامد خان نے کہا کہ ہم بکلہ کے ساتھ مل کر اس تائیناتی کے خلاف تحریک چلائیں گے اکلا میں اگر کوئی تقسیم ہوئی تو بار کی اگلے لیکچن میں سامنے آ جائے گی سپریم کورٹ بار کے صدر شہزاز چوکت کا تائیناتی کا خیر مقدم کہا ہر تائیناتی کو متنازے نہیں بنانا چاہیے نئے چیف جسٹس کی تائیناتی 26 آئینی ترامیم کے مطابق ہوئی جسٹس یاہیہ افریدی کے آنے سے عدلیہ میں تقسیم کا تاثر زائل ہوگا توقع کرتے ہیں اقتلافات ختم ہو سپریم کورٹ فال ادارے کے طور پر کام کریں بار کاؤنسلز نے جسٹس یاہیہ افریدی کے تائیناتی خوش آئندہ قرار دے دی سندھ لہور کے پی بھال پورو اسلامباد بارز کے تہنیتی پیغامات جسٹس یاہیہ افریدی کی تائیناتی کا خیر مقدم کیا بار کاؤنسلز نے جسٹس یاہیہ افریدی کو بھرپور تعاون کا یقین دلایا خیر پخت انخوابار کا کہنا ہے کہ پہلی مرتبہ چیف جسٹس خیر پخت انخواست سے آیا ہے وقلہ کا کہنا ہے کہ عدلیہ کی عظمت بڑھانے میں چیف جسٹس کے شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے سپریم کورٹ نے برطرق ملازمین بحالی کی درخواستیں آئینی وینچز کو بھیج دیں جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیئے 26ویں آئینی ترمیم میں کہا گیا آئینی کیسز آئینی وینچز سنیں گے آئلہ بینچز بنیں گے وہی تعاین کریں گے یہ کیس آہم آئینی بینچ ہی سنے گا جسٹس منصور علی شاہ کی سبراہی میں تین رکنی بینچ نے کیس کی سمات کی وزارت پیٹرولیوم نیشنرل ریسورس کے ساتھ ملازمین نے ہائی کورٹ فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا لور کروسنگ پر پی ٹی آئی کا مشکوک آرکین کے خلاف بڑا ایکشن شوکاوز نوٹس جاری کر دیئے پارٹی چیرمن کی منظوری سے شوکاوز نوٹس انہا رکین کو جاری کیے گئے جو مبینہ طور پر غائب تھے زین خوریشی ریاض فتیانہ مقتاد حسین اور اسلم گھمن کو صفائی دینے کی ہدایت زرقہ تیمور فیصل سلیم کو بھی نوٹس جاری پارٹی نے کہا کہ آرکین اور سینیٹرز کو ہدایت کی تھی کہ محفوظ اور نامزد مقام پر رہیں قابل اعتماد ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ضرورت پڑھنے پر آپ پارٹی سے منرف ہونے کا ارادہ رکھتے تھے ساتھ دن میں جواب نہ دیا تو مزید نوٹس کے بغیر پارٹی سے نکال دیا جائے گا سموگ میں روز بروز اضافہ لہور آج بھی دنیا کا سب سے علودہ شہر ائر کوالٹی انڈیکس پان سو تین ریکارڈ کراچی میں ایک سو چھاسر تک جا پہنچا لہور کا علاقہ بڑھ کی سب سے علودہ انڈیکس آٹھ سو چھوالس تک پہنچا پنجاب حکومت نے سکولوں کے اوقات اکار تبدیل کر دیئے اکاتیس جنری تک سکولوں کے اوقات پانے نو بجے شروع ہوں گے مریم اور انگزیب کا کہنا ہے کہ شہریوں کو سموگ سے بچانے کے لیے تمام حفاظت اقدامات کیے جا رہی ہیں محکمہ صحت کی شہریوں کو احتیاطی صدابیر کی ہدایات بغیر ماس گھروں سے باہر نہ نکلنے کی ہدایت عدالتی حکم کے باوجود بانی سے ملاقات نہ کرانے پر توہی نے عدالت کیس اسلامباد ہائی کورٹ کا جیل چوپ ریٹنڈنٹ کو کل کے لیے نوٹس جواب طلب کر لیا پیچی اے بوکلا نے موقع پر اکتیار کیا کہ بوکلا کی بھی ملاقات نہیں کرائی جاتی لوکل گمیشن کو ریپورٹ کرتے رہے لیکن رابطہ نہیں ہوا بانی کے سیل میں کئی دن سے بجلی نہیں برامدے میں نکلنے کی بھی اجازت نہیں عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کمیشن بنانے کا مقصد ہی یہی تھا کہ مسائل نہ بنیں الگ سے درخواست دائر کریں سمات کل تک ملتبی کرتی گئی بانی پی ٹی آئے کا ذاتی مولجین سے چیک اپ کروانے کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ نے جیل حکام اور سرکاری وکیل کا جواب غیر تسلی بخش قرار دے دیا جیسٹنس گولہسن نے ریمارکس دیئے کہ آپ لوگوں کا رویہ قابل تعریف نہیں بانی پی ٹی آئی انڈر ٹوائل قیدی ہیں ہم نے جیل دورے کے دوران بہاں ڈاکٹرز دیکھے جو میرٹ پر بھی نہیں تھے میں اس پر آرڈر جاری کروں گا پاکستان سٹوک مارکٹ میں مسلسل تیسری روز مصبت رجحان انڈیکس آج بھی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچا کاروبار کے دوران پانچ سو بیس سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہنڈرڈ انڈیکس چھاسی ہزار نو سو بادنے کی بلند ترین سطح پر پہنچا گزشتہ روز انڈیکس چھاسی ہزار چار سو چھاسٹ پر بند ہوا تھا معاشر اصلاحات پر عمل درامت کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں ٹیکس نہ دہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہوگا وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈیریکٹر آئی ایم ایپس ملاقات میں گفتگو کہا حکومت اخراجات کم خسارے کا شکار اداروں کی نشکاری ہوگی جی ٹونٹی فور اجلاس میں وزیر خزانہ نے کہا ترقی فزیر ممالک پر کرزوں کے زیادہ بوجھ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے وزیر خزانہ کی سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات باہمی سودمن اقتصادی تعلقات کو مزید گہرہ کرنے پر بات چیت دونوں وزیر خزانہ نے دو طرفہ تجارت کو بڑھانے اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری آسان بنانے کے عظم کا اظہار کیا فریکین کا باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تابون کو آگے بڑھانے پر بھی اتفاق پاکستانی معیشت پر آؤٹلک رپورٹ جاری مہنگائی اور بیرزگاری میں کمی کا امکان آئی ایم ایف کے مطابق پاکستان میں روہ مالی سال چھرہ نمو تین آشاریہ دو فیصد رہے گی مہنگائی کی عصد چھرہ ساڑھے نو فیصد اور سالانہ دس آشاریہ چھے فیصد رہنے کا امکان بیرزگاری کی شعرہ کم ہو کر ساڑھے سات فیصد کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ منفی صفر آشاریہ نو فیصد رہنے کا تبخمینہ رپورٹ کے مطابق عالمی معیشت تین آشاریہ دو فیصد شعرہ سے ترقی کرے گی تنازعات، سماجی تناؤں اور موسمیات کی خطروں کا سامنا ہو سکتا ہے تیل سمیت اجناس کی سپلائی میں خالل پیدا ہونے کا بھی خدشہ ہے بجلی استعمال ہو یا نہیں کپیسٹی پیمنٹ کرنا ہوگی نیپرا نے اہلیانی کے راج پر بجلی گرا دی سات سال کے لیے کے الیکٹرکہ جنریشن ٹیریف منظور جنریشن ٹیریف چوالیس ٹرپے سے پچاس ٹرپے تک ہوگا دوسری جانب مہنگی بجلی مزید ستر پیسے فیونٹ مہنگی ہونے کا امکان سی پی پی نے قیمتوں میں اضافہ کی درخواست نیپرا میں جمع کروا دی اضافہ ستمبر کی مہانہ فیول کاؤس ایجسمنٹ کی مد میں مانگا گیا نیپرا تیس اکتوبر کو درخواست پر سماد کرے گا ستمبر میں سب سے مہنگی بجلی فارنس آئل سے تیس روپے انتیس پیسے فیونٹ پیدا کی گئی مقصوص نشستوں کے کیس میں اپیلوں کا فیصلہ حتمی نہیں اکثریتی جہجز نے وضاحت کی درخواستوں کی گنجائش باقی رکھی عمل درامت نہ ہونے پر توہین عدالت کی کارروائی نہیں ہو سکتی سیف جسٹس اور جسٹس جمال مندقل کا اقلیتی پیسٹہ جاری آٹھ ججز کے وضاحتی حکم نامے پر ریجسٹرار سے پوچھے سوال بھی اضافی نوٹ کا حصہ آٹھ ججز کا بارہ جولائے کا مختصر اور تیس ستمبر کا تفصیلی غلطیوں سے بھرپور ہے چودہ ستمبر اور اٹھارہ اکتوبر کی وضاحتوں میں بھی آئینی غلطیاں ہیں توقع ہے اکثریتی جہجز اپنی غلطیوں پر غور کر کے درست کریں گے سیف جسٹس نے نکھا کہ نیپ کیس میں جسٹس منصور نے پارلیمنٹ کے قانون سازی حق کو تسلیم کیا جنرل کمر جاوید بازجوا کی توسیح کیس میں رائے ہی بدل دی وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارکان پنجاب اسمبلی کی ملاقعہ ترقیاتی کام و عوامی مسائل سیاسی صورتحال اور پارٹی امور پر گفتگو ارکان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے عوامی فلاح کے بھیجن کو سراحا مریم نواز نے کہا کہ عوام کی خدمتی ہماری اولین ترجیح ہے مسلمی اقنون کا منچور بھی یہی ہے مختصر مدت میں پنجاب کو حقیقی معنوں میں ترقی کی راہ پر گامزن کیا ہے مادرے جمہوریت بیگم نصرت بھٹو کی آج تیرویں برسی صدر مملکت آسفلی زرداری کا خیراج رقیدت کہا جمہوریت کی بحالی میں بیگم نصرت بھٹو کی خدمات ناقابل فراموش ہیں نصرت بھٹو نے عامر کے خلاف طویل جدو جہد کی عامرانہ حکومت کے ظلمہ و جبر کا حمت اور بہادری سے مقابلہ کیا بلاوت بھٹو کا کہنا ہے بیگم نصرت بھٹو کا اثر سیاست سے کہیں آگے ہے مسلسل چیلنجز کے باوجود عظم و حمت ان کی غیر معمولی میراس کا ثبوت ہے ابھی آپ کو بتائیں کہ توشہ خانہ ٹو کیس میں اسلامباد ہائکوٹ نے بشرا بی بی کی زمانت کو منظور کر لیا ہے آپ کو بتائیں کہ جاستیس گلہسن اور انگزیب کے جانب سے سماعت کی گئی ہے اور ابھی توشہ خانہ ٹو کیس میں اسلامباد ہائکوٹ نے بشرا بی بی کی زمانت منظور کر لی ہے اور رہا کرنے کا حکم دیا گیا ہے تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ جی این این ادریس عباسی سے ادریس بتائیے گا جو بلکل دیکھیں توشہ خانہ ٹو کیس میں بشرا بی کی زمانت منظور کر لی گئی ہے جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب نے وقلہ کے دلائل مکمل ہونے کے بعد وہ فیصلہ سناتے ہوئے بشرا بی کی زمانت منظور کر دی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے آج دوران سماعت جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب کی جانب سے بڑے اہم رماغت دیا گیا ہے ان کی جانب سے تفتیشی افسر جو تھا کیس کا اس سے یہ تفساد کیا گیا کہ کیا آپ کو کیس ایف آئی اے کو منتقل ہونے کے بعد کبھی بشرا بی کی تفتیش کی اضافت پڑی جس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں مجھے کوئی اضافت نہیں پڑی جس پر عدالت نے جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب میں رماغت دیا کہ بہت شکریہ تاہم عدالت میں آج جب سماعت دی تو جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب پی جانب سے یہ بھی سوال کیا گیا کہ بشرا بی بی نے تخائف جمع نہیں کرائے تو بانی پی ٹی آئی کو ملزم جو ہے وہ کیوں بنایا گیا پروسیکیوٹر ہمہ ایرمچید جو ہے ایف آئی اے کے انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ بانی پی ٹی آئی پبلک آفیس ہول برتے اس وجہ سے ان کو بنایا گیا تو جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب نے کہا تو یہ تو پھر قاضی پائزی صاحب کی طرح کا جو ہے وہ کیس ہے اس کیس میں بھی شوہر کو بی بی کے کیے کا ذمہ دار جو ہے وہ سے رایا گیا تھا پروسیکیوٹر نے کہا کہ یہ کیس اس سے قاضی پائزی صاحب علیہ کیس سے تھوڑا سا مختلف ہے جسٹیس میان گولہسن اور انگزیب نے ریماز دیئے کہ تو شا خانہ کی توفے کی قیمت کا دروس تخمینہ آپسن کے ذریعے ہی لگایا جا سکتا ہے آپ کسی شاپ سے گھڑی لے کر نکلیں اور پھر بعد میں اس کی قیمت لگوائیں تو کیا قیمت جو ہے وہ لگے گی سہام عدالت نے جسٹیس میان گولہسن اور انہوں نے بکلا کے دلال مکمل ہونے پر دوسرہ بی بی کے زمانت جو ہے وہ سکتا خانہ کیسے منجول کر لی ہے اور ان کو رہا کرنے کا حکم دے دیا ہے جی ٹھیک ہے جریسہ باسی آپ کا شکریہ آپ نے اگاہ کیا